بعض الکلیمات باللغت الاردیہ و استمیح کو مذرن علماء گرامی قدر میرے دل میں ایک درد ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں کسی کانفرنس میں کسی سمینار میں کسی اجتماع میں تو روایات اور خاص ماحول اور رسمیات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہم ان میں اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں کہ ان سے آزاد نہیں ہو پاتے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جب مطالعہ کریں تو کچھ اس طرح سے کریں کہ کسی کونے میں کسی کنارے میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیں یک طرفہ اپنا جائزہ لے لیں ہمیں جائزہ لینا ہے پوری انسانیت کا ہمیں جائزہ لینا ہے پوری دنیا کا دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں اس نبی کی بات بغیر آفاقیت کے عالمیت کے گلوبالائزیشن کے ہو ہی نہیں سکتے اس نبی کا کام شروع ہوا ہے یہاں سے کہ وہ رحمت للعالمین ہے وہ رسول الناس جمعان ہے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا اور وہ جو نظام بھی لے کر آئے تعلیمی نظام کیا وہ لے کر آئے تھے اس لیے کہ چند علماء تیار ہو جائیں جو ممبر و محراب کی زینت ہو جو سیرت پر بیانات فرما دیں جو امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے دیں بکر و عمر و عثمان و علی کیا خالد ابن الولید اور عمر ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاس اور عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ثابت اور کون کون نام لیتے چلے جائیے کیا ان کی تیاری سفس لیے ہوئی تھی کہ ہمارے ممبر ہماری محرابیں ہماری خانقاہیں مدرسوں کی چہار دیواریوں میں کچھ ربانیین اور اللہ والے پیدا ہو جائیں کیا یہ مقصد تھا جس اللہ نے فرمایا تھا بحصد کے ساتھ جس اللہ نے اس مقصد کو واضح فرما دیا تھا وہ اللہ کیا اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ پیونکاری کی جائے اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کسی اور نظام کے تحت چلے پاکستان کے چپے چپے پر سیکولر نظام نافذ ہو عالم اسلام میں سیکولر نظام جس کی بھیک برطانیہ سے مانگی گئی امریکہ سے مانگی گئی یورپس کا جو تھوک ہے اس کو چاٹ کر لوگ زندگی گزارتے رہیں اور اسلام نے جو توہیدی نظام برپا کیا اور اس وقت کی رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کی بخیہ اُدھیڑ دی اور یہ ثابت کیا کہ انسانوں کو غلام بنا کر کبھی بھی پیغمبر عظیم کی رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک وہ صحابی جو غیر معروف سے ہیں رستم کے دربار میں پیغمبر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعاتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ایک عادلانہ نظام کو برپا کرنے کے لئے میں آیا ہوں میں لوگوں کو ظلم سے آزاد کروں گا میں استحصال سے آزاد کروں گا میں انسانیت کو ظالموں کے شکنجے میں نہیں رہنے دوں گا میں لوگوں کی عقلوں کے ساتھ مزاق کرنے کا موقع نہیں دوں گا جس خداوند قدوس نے اس انسان کو بنایا ہے اسی نے یہ فرمایا اقرأ بسم ربکا لذی خلق پڑو اس پروردگار کا نام لے کر اس کی اسماع و صفات و ذات اور افعال پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا اور یہاں اس کی صفت تخلیق کا تذکرہ اس لئے فرمایا گیا کہ مفعول اقرأ کا ذکر نہیں یعنی کیا پڑھیں یہ نہیں بیان کیا گیا لیکن ضمن ذکر کر دیا گیا کہ اقرأ کل مخلوق وہ خالق ہے اس کی ہر مخلوق کو پڑھو اس کی نشانی ہے پتوں میں اس کی نشانی پانی کے قطروں میں اس کی نشانی ہوا کی لہروں میں اس کی نشانی درختوں میں ذروں میں سیاروں میں کہکشاؤں میں ستاروں میں پھولوں کی پنکھڑیوں میں و فی انفسکم افلہ تبسرون اس کی نشانی تمہارے دماغ میں خلیوں میں تمہارے سلس میں تمہارے رگ و ریشے میں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھا دوں گا اپنی نشانیاں ان کو بتدریج آفاق میں بھی نشانیاں نظر آتی چلی جائیں گی اور ان کی ذات میں تو جو نظام تعلیمی برپا کیا گیا تھا اس نظام تعلیمی کا اسلام آباز سے لے کر کراچی کے کنارے تک نہیں میں نے غلط کہا اس کا سلسلہ جاپان کے ایک کنارے سے امریکہ کے ایک کنارے تک کوہ قاف سے لے کر ساؤت افریقہ اور جنوب کے ممالک تک قائم ہونا چاہیے تھا ہم نے کوتاہی کی ہم نے اپنے سلسلے کو اندلس سے نکلنے کے بعد بند کر دیا ہم نے ابن خلدون کو ہم نے شاتی بی کو ہم نے شاہ ولی اللہ کو ہم نے مجدد الف سانی کو ہم نے ابن تیمیہ حرانی کو ہم نے ابن قیم الجوزیہ کو ہم نے کس کو کس کو بھلا دیا اور ہم نے زہراوی کو اور ہم نے کندی کو اور فارابی کو اور ابن سینہ کو اور اپنے فلاسفہ کو بھی فراموش کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دریوزگر دریوزگری پر مجبور اور بھیکاریوں کا پیالہ لیے ہوئے اپنا قانون مانگتے ہیں تعلیمی نظام مانگتے ہیں اور ایک چھوٹے سے دائرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے وارث یہ علماء ہیں جو مدرسوں کی چہار دیواری میں تیار ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قانون نہیں جن کے ہاتھ میں سیاست نہیں جن کے ہاتھ میں معیشت نہیں جن کے ہاتھ میں معاشیات نہیں جن کے ہاتھ میں تمدن نہیں جن کے ہاتھ میں تہذیب نہیں جو ہاشیے پر ہیں جن کو ترس والی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جن پر الزامات تھوپے جاتے ہیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان ابن افان اور علی ابن ابی طالب کی خلافت سنبھالتے ورنہ بعد کے دور میں معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز اور ان جیسے خلفاء کی خلافت سنبھالتے جن کا کام یہ تھا کہ پوری زندگی کی باگڈور ان کے پاس ہوتی وہ مرجع ہوتے کیا کبھی ایسا ہوا بارہ سو تیرہ سو سالہ تاریخ میں کہ ہمارے کسی بھی ملک میں دو نظام ہائے تعلیم تھے دو قوانین تھے دو نظام ہائے سیاست تھے ازدیواجیت تھی سنویت تھی کہیں تھی مثال کہیں کی دی جائے بنی اباس کے دور کی دیجئے مغل امپائر کے دور کی دیجئے مولانا مناظر احسن گلانی کو اللہ تعالی بلندرجہ آتا فرمائے کہ ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت کی کتاب میں انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایک وحدانی نظام تعلیم نافذ تھا جس کو اغوا کیا لٹیروں نے دشمنوں نے اور اس کو اغوا کرنے کے بعد ہمیں حالت استراری میں پہنچا دیا مجھے بس بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب میدان میں شکست کھائی جنگ کے تو یہ تیع فرمایا کہ اب کلامی جنگ کو اختیار کرنا ہے لیکن اس میں حالت استراری کی وہ پوزیشن میں تھے ظاہر ہے کہ ان کی ہاتھ میں تمام ادارے نہیں تھے نظام نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ جو کچھ بچا کھچا سرمایا ہے اس کا تحفظ کر لیا جائے جیسے ہمارے یہاں مسلم پرسنلہ بورڈ انیس سو بہتر میں قائم ہوا جب شریعت اسلامیہ کے اس پہلو پر جو فیملی لائف سے متعلق ہے ڈاکے ڈالے جانے لگے تو تیہ کیا علماء نے متحدہ طور پر کہ اسلام کے آئلی قوانین کے تحفظ کے لیے ایک بورڈ بنا دیا جائے اور اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا لیکن بتائیے کہ کیا اسلام کا صرف آئلی قوانین ہے یعنی ہم مجبوری اور حالت استرار میں اگر کسی چھوٹے سے دائرے کے تحفظ میں لگ گئے تو کیا ہم کو اپنے ماضی کا وسی دائرہ فراموش کر دینا چاہیے اور اسی پر قانے ہو جانا چاہیے جو نظام اس وقت مدارس میں نافذ ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے کھانے کا ایک نوالا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس پر اسرار اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش یہ روایت پرستی ہے اور رسمیت کا وہ جال ہے جس میں لوگ پوری طرح شکار ہو چکے ہیں جب تک اس کو توڑا نہیں جائے گا اور اہد نبوی کے مطابق دوبارہ اپنے نظام کو قیم نہیں کیا جائے گا جس سے وہ افراد پھر پیدا ہوں جن کے ہاتھ میں زندگی کا پورا نظام تھا کسی سے بھیک مانگنے کی یا پیون لینے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے تو ڈر لگتا ہے بس اسی آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بات ختم کروں گا جو موجودہ صورتحال ہے ہماری مدینہ منورہ کے یہودیوں کی اہد نبوی میں اور عالم عیسائیت کے عیسائیوں کی اہد نبوی میں اور بعد کے اہود میں وہی کیفیت تھی کہ تُو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر لیا یہ کیفیت تھی جس پر قرآن بہت ہی گرج کر اور بہت ہی غصے میں کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْهَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اگر اتنے پر قنات کر کے ہم اور آپ طلبہ اور علماء بیٹھ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ جیسے خدا ان سے کہہ رہا تھا ہم سے بھی خدا کہے گا اور بجلیاں کون دیں گی اور ہمارا نظام تہو بالا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلم ممالک رسوہ ہو چکے ہیں اور ان کی رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شریعت کو پیونکاری کے لیے اور محض دکھاوے کے لیے اور بہلانے پھسلانے کے لیے استعمال کیا ہے وہ اس کے لیے مخلص نہیں نہ وہ شریعت کے لیے مخلص نہ اللہ کے مخلص نہ رسول اللہ کے مخلص نہ عوام خواص کے مخلص نہ اس دینِ مطین کے ہر ہر جز کے مخلص اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ اخلاص عطا فرما دے اور صحیح راستے کو پھر سے اہد نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے